بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ملک کے مختلف علاقوں میں زلزل آیا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اللہ پناہ میں رکھے اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے جب ایسی کوئی آفت آتی ہے آفت سماویہ ہو یا عرضیہ ہو تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے توبہ استغفار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ بندوں کو جھنجوڑتے ہیں بیدار کرتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب اللہ دیتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَرَّعُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَرَّعُونَ تاکہ لوگ گڑ گڑائیں توبہ استغفار کریں لِيُذِيقَهُمْ بَعْدِ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قرآن جید میں بہت ساری آیات ہیں اس کے اوپر کہ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم واپس آجاؤ لوٹ آؤ زمین پہ بہت زیادہ گناہ ہونے لگتے ہیں یا خاص مخصوص قسم کے ظلم ہوتے ہیں گناہ ہوتے ہیں تو زمین کامتی ہے اللہ کے خوف سے حدیث شریف میں آتا ہے دعا بھی کرنی چاہیے اللہم انی اعوذ بکا من موت الفجاء سات قسم کی موت سے پناہ مانگی گئی ہے اچانک موت سے پناہ مانگی گئی ہے ومن لدغ الحیہ سامپ کی ڈسنے سے پناہ مانگی گئی ہے ومن السبع درندہ نقصان پہنچائے چیر پھاڑ کرے اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے ومن الغرق والحرق غرق ہونے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے سلاب جیسے آتے ہیں اس میں لوگ غرق ہو جاتے ہیں اور جلنے سے بھی آگ لگ جاتی ہے اس سے پناہ مانگی گئی ہے ومن ان اخر علاشی میں کسی چیز پر گر جاؤں اس سے بھی پناہ مانگی گئی ومن این خر علی اشی میروبن کوئی چیز گر جائے خاص طور پر سلسلے میں دی سب چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی پناہ مانگی گئی ومن القتل عند فرار الزحف جنگ میں پش دکھا کر بھاگنا اور اس دوران قتل ہو جانا یہ بہت بری موت ہوتی ہے اس سے بھی پناہ مانگی گئی تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے اللہم لا تہلکنا فجاء یا اللہ ہمیں اچانک حلاق مت کیجئے ولا تأخذنا بغتا ہمیں اچانک ہم سے محفظہ نہ ہو اچانک گرفت ہو جائے کوئی تیاری نہ ہو اس کے لئے ولا تغفلنا انحقیم لا وسیع کسی کے حق ہم پر ہو اور اس کو ہم ادانہ کریں یا وسیعت ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں سے ہماری وسیعت لکھی ہوئی نہ ہو تو اس سے بھی اللہ تعالی سے دعا مانگی ہے یا اللہ ہمیں حق اور وسیعت سے غافل نہ فرمائے اللہم لا تقتلنا بغضب یا اللہ اپنے غضب سے ہمیں قتل نہ فرمائے ہمیں حلاق نہ فرمائے او لا تہلکنا بعذاب اپنے عذاب سے ہمیں حلاق نہ فرمائے تو ان بغاؤں کے اتمام کرنا چاہیے اسی طریقے سے اس موقع پہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے فوری طور پہ جو لوگ زخمی ہوں مصیبت زدہ ہوں پریشان حال ہوں بے گھر ہوں ان کی مدد کرنی چاہیے لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے زخمیوں کا علاج کرنا چاہیے لوگوں کو تسلی دینی چاہیے ان کے حوصلے بلند رکھنے چاہیے اور مصیبت کے آنے سے پہلے تدبیر کرنی چاہیے اور مصیبت کے آنے کے بعد بھی تدبیر کرنی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے میں جب قہت آیا تھا تو جہاں آپ نے توبہ استغفار کا معمول کیا اور نماز اس اسقاہ پڑھی وہاں آپ نے ان کے لئے خیمہ بستیوں بنائی تھی اور ان کے لئے آپ نے کھانے پکواتے تھے خود اندزام کرتے تھے بہت آپ نے مصیبت کی تھی تو اس قسم کی جو آفتیں آتی ہیں سیلاب آتا ہے زلزلہ آتا ہے تو ان کے آنے سے پہلے ان کی تدبیر کرنا یہ حکومتوں کی ذمہ بھی ہے اور سب کو اس کا اتمام کرنا چاہیے جیسے سیلاب سے بچنے کے لئے بند باندھے جاتے ہیں ایسی آدمی بیمار ہوتا ہے اس کے لئے علاج کیا جاتا ہے دوہ حاصل کی جاتی ہے پیش کی حفظ مات قدم کے طور پر ویکسین استعمال کرتے ہیں تو بلکل اسی طریقے سے جب آپ تعمیرات کریں تو ان کو زلزلہ پروف بنانا چاہیے تاکہ زلزلے کی صورت میں کم سے کم نقصان ہو تو یہ تدبیر میں اور دوہ اور علاج میں شامل ہیں اور اسی طریقے سے ایسی اچانک جب مشکل پیش آتی ہے تو وہ ادارے اور وہ آلات اور وہ مشینری جو اس موقع پر ضرورت ہوتی ہے تو پہلے سے اس کو تیار رکھنا چاہیے چاہے وہ ہسپتال ہوں چاہے وہ افراد ہوں چاہے وہ مشینری ہوں چاہے اور دیگر انتظامات ہوں یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری چیزیں مغربی دنیا نے حاصل کی ہیں اور اپنے آپ کو انہیں کتنا منظم کر لیا ہے وہاں بھی اسائلاب بھی آتا ہے زلزلے بھی آتے ہیں وہاں بہت نقصان کم ہوتا ہے ہمارے ہاں تھوڑی سی بارش ہو جاتی ہے پچاس پچاس لوگ کرنٹ لگ کے مر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے ہمارا دین تو قیامت تک کے لیے ان سب چیزوں کا انتظام کرنا صدقہ خیرات کرنا یہ بھی شامل ہے اور یہ زلزلے عذاب ہیں یہ کیا ہے یہ بھی لوگ بہت سوال کرتے ہیں تو یہ ایسی ہی جیسے کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے کسی آفت میں مفتلا ہوتا ہے تو وہ رحمت بھی ہو سکتا ہے وہ تنبیہ بھی ہو سکتی ہے وہ عذاب بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے وہ باعث سے رفع درجات ہے اس سے ان کے درجات بلند ہوں گے گناہ معاف ہوں گے جو لوگ توبہ استغفار کریں گے جاگ جائیں گے بیدار ہو جائیں گے آنکھیں کھول لیں گے اپنی اصلاح کر لیں گے تو وہ زلزلہ اور وہ مصیبت ان کے لیے رحمت بن جائے گی اور جو لوگ بحیث رہیں گے اور اسی میں بحث کرتے رہیں گے جسے عام طور پر ہوتا ہے نہ توبہ استغفار ہے نہ اپنی اصلاح ہے نہ اپنی ذمہ داریوں کو آپ ادا کر رہے ہیں نہ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو یہ پھر عذاب ہیں اور خاص طور پر وہ دیندار لوگ جو اس موقع پہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ بس یہ عذاب ہیں عذاب ہیں باقی چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی عذاب ہیں اگر کہیں زلزل آیا ہے اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلان کے گناہ کی جیسے عذاب آیا ہے تو سب سے بڑا گناہ گاہ تو یہ خود ہے جو اپنے آپ کو پارسہ سمجھ رہا ہے اور جہاں زلزل آ گیا وہاں تو اللہ نے اپنے لوگوں کو جھگا دیا اور جہاں نہیں آیا حاصل مسئیبت تو ان کے لیے تو اس لیے اس موقع پہ تو بھر استغفار کرنا چاہیے اور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے خاص طور پر مدارس کے طلبہ آپ ازاد بہت نیک لوگ ہیں آپ لوگ دعاوں کا اتمام کریں اللہ تعالیٰ اس ملک کو حفاظت فرمائے اور جو زلزل آیا جو لوگ زخمی ہیں بیمار ہیں پریشان حال ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے سبحانک اللہم بحمد اشہدو اللہ علیہ اللہ انتا استغفر و قواد ہو گئے سلام علیکم